پاکستانی ہسٹری کے طاقتور ترین گورنر جنرل کے جنہوں نے پرائیم منسٹرز کو ٹیشو پیپر کے طرح استعمال کیا جس نے کبھی کسی وزیر آزم کو پولس سے ڈرا دھمکا کر تو کسی وزیر آزم کی کنپٹی پر پسٹل تان کر اس سے جبری اسطیفہ لیا کیا آپ جانتے ہیں کہ محلاتی سازشوں کے ماہر سمجھے جانے والے فالج زدہ گورنر جنرل ملک غلام محمد ویل چے پر بیٹھ کر بھی نظام مملکت چلاتے رہے اور جس کی زبان سے نکلے الفاظ ان کی امریکی سیکیٹری کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا ملک صاحب نے جب اپنی گوری ٹرانسلیٹر سے یہ کہا کہ اگر آپ نے میرے آفس آنا ہو تو آپ کے ہونٹوں پر دلاویس مسکراہت ہونی چاہیے تو پھر ان محترمہ نے اپنے باس کو کیا جواب دیا ملک غلام محمد کے دور میں لاہور شہر میں دو مہینوں تک مارشللہ کیوں نافذ کرنا پڑا وہ کون سے معزز پارلیمنٹیرین تھے جو ملک غلام محمد کے در سے برکہ پہن کر عدالت پہنچتے مسیحت کے مطابق جب ملک غلام محمد کی قبر کو شائع کی گئی تو صاف والا واقعہ اصل میں ہے کیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ اور چار سالوں تک پاکستان پر حکمرانی کرنے والے گورنر جنرل ملک غلام محمد کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل سیاسی زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کے مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کے کس نمبر انچاس میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آمنہ آدن اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لاہور شہر میں موشی گیٹ کے ایک محلے میں ککے زئی خاندان میں پچیس اپریل اٹھارہ سو پچانوے کے روز بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام غلام محمد رکھا گیا ابتدائی تعلیم اندرون لاہور سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے علی گر کا رکھ کیا اور وہ سر سید احمد خان کی مادر علمی میں پڑھنے لگے یہاں سے انہوں نے معاشیات میں بی اے مکمل کیا اور وہ انڈین آرڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے محکمے میں ملازمت کرنے لگے وہ پہلی گول میں اس کانفرنس میں نواب آف بہاورپر کے نمائندے کے طور پر شریک ہوئے بھوپال سٹیٹ کے مالی مشیر کے علاوہ وہ نظام آف ہیدراباد دکن کے وزیر خزانہ بھی رہے میتیمیٹکس ایکنومکس اور قانون کی آلہ ڈگریان رکھنے والے ملے گلا محمد ایک زمانے میں ہندوستان کی ٹاٹا کمپنی میں شراکت دار تھے تب ان کی تنخواہ بیس ہزار روپے مہانہ تھی جبکہ اس دور میں ایک تولے سونے کی قیمت صرف پچاس روپے تھی سال انیس سو چھالیس کی عبوری حکومت میں جب نواب زیادہ لیاقت علی خان پورے ہندوستان کے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے تو اس وقت یہی ملے گلا محمد ان کے فائنانس ایکسٹری تھے پاکستان بن جانے کے بعد لیاقت علی خان نے انہیں اپنی کیابنٹ میں شامل کرتے ہوئے وزارت خزانہ کا پورٹفولیو دیا ملے گلا محمد انتظامی معاملات کے ایکسپرٹ تو تھے لیکن سیاست کبھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی اور نہ ہی تحریک پاکستان میں ان کا کوئی کردار کتابوں میں ملتا ہے لیاقت علی خان کی علمناک شہادت کے بعد سترہ اکتوبر انیس سو اکاون کے روز خواجہ نازم الدین نے پاکستان کے دوسرے وزیر آزم کا حلف اٹھایا جبکہ اسی روز ملک گلا محمد پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے ملک گلا محمد کی صحت خراب تھی ان کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ گورنر جنرل کی حیثیت محض علامتی ہوگی لیکن خرابی صحت کے باوجود بھی گلا محمد نے سرگرم اور فعال کردار ادا کر کے سیاسی حلقوں کو حیران کر دیا قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں تحریر کیا ہے کہ گلا محمد جا پرست اور مریضانہ حد تک عیش پرست تھا اور وہ اپنے مقصد کی خاطر مکرو فن کا ہر حربہ استعمال کرنا جانتا تھا اس کی لاکھ خرابیوں اور معذوری کے باوجود سیاستدانوں نے اسے گورنر جنرل چن لیا ملک گلا محمد سازشوں میں کامیاب ہو کر گورنر جنرل بنے تھے اور ان کے ارادے بڑے خطرناک تھے یہی وجہ ہے کہ ان کا دور حکومت پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں سازشوں کا دور سمجھا جاتا ہے اسی دور میں پاکستان میں بیوروکریسی طاقتور ہوئی بنگالی کو دیوار سے لگایا گیا اور حکومتی معاملات میں فوجی متاخلق بڑھی ان کا دور حکومت پاکستان میں بیوروکریسی کی محلاتی سازشوں اور گٹھ جوڑ سے تعبیر کیا جاتا ہے وزیراعظم خواجہ نازم الدین تو سیدھے سادھے اللہ لوگ انسان تھے یہی وجہ تھی کہ ملک گلا محمد انہیں چابی والے کھلونے کی طرح استعمال کرتے رہے یہ والے گلا محمد ہی تھے کہ جن کے دور میں انیس سو ترپن کی تحریکیں ختم نموت زور و شور سے چلائی گئی اور پھر حالات کنٹرول کرنے کی غر سے لاہور شہر میں دو مہینوں کے لیے مارش اللہ تک لگانا پڑا تھا چوبیس مارچ انیس سو ترپن کو گورنر جنرل نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں ممتاز دولتارہ کو برطرف کر دیا اس کے چند ہفتے بعد سترہ اپریل کو گورنر جنرل نے خواجہ نازم الدین سے استیفہ مانگا اس موقع پر خواجہ نازم الدین نے ملک گلا محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ رواہ نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ رکھا اس کے جواب میں ملک گلا محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ ہی میں خواجہ نازم الدین خواجہ نازم الدین نے اپنے گھر پہنچ کر کوئین الیزابیت سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اس وقت تک ان کے گھر کے فون کا کنیکشن کاتا جا چکا تھا انہوں نے اپنی بہالی کے لیے ملکہ برطانیہ سے التجاب بھی کی مگر سب کچھ بے سوت رہا پولس وزیر آزم ہاؤس کو گھیرے میں لے چکی تھی وزیر آزم کے پاس ہنگامی طور پر اسمبلی اجلاس بلانے کا آپشن بھی موجود تھا مگر انہیں فوجی ایکشن کی دھمکی دی گئی خواجہ ناظم الدین ملکی مفاد کی خاطر خاموشی سے الودہ ہو گئے اپنے آخری پیغام میں انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ پر آمن رہیں روزے رکھیں اور خدا سے رجوع کریں ملک اللہ محمد خواجہ ناظم الدین کو معذول کر کے اپنے ہی پیٹی بھائی یعنی ایک بیوروکریٹ محمد علی بوگڑا کو مملکت پاکستان کی تقدیر سومتے ہوئے وزیر آزم کے عہدے پر آن بٹھایا وزیر آزم محمد علی بوگڑا کی قیادت میں عراقین اسمبلی دستور سازی میں ناکام ہو چکے تھے گورنر جنرل ملک اللہ محمد کو کہیں سے بھنک پڑی کہ بوگڑا اینڈ کمپنی گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کر کے میرا ہی پتہ کاٹنا چاہتی ہے تو آدھی رات کے وقت وزیر آزم محمد علی بوگڑا کی کنپٹی پر پستول تان کر دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط لیے گئے یون چوبیس اکتوبر انیس سو چون کے روز پاکستان کی پہلی اسمبلی کو توڑ کر ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے اقدام کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں رجوع کیا مولوی تمیز الدین ملک غلام محمد سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ وہ برکہ پہن کر سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر عدالت جاتے تھے طویل عرصے تک نوکر شاہی میں کام کرنے والے ملک غلام محمد لقوا کی مرض میں مبتلا تھے ان کی گفتگو کسی کو سمجھ تک نہیں آتی تھی اور انہوں نے ایک امریکی گوری میس بورل کو اپنا سیکیٹری رکھا ہوا تھا جو ان کے ٹرانسلیٹر کا کام کرتی تھی کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک مرتبہ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اپنی سیکیٹری کو جنر پر انوائٹ کیا وہ چاہتے تھے کہ میس بورل تنہا ڈینر پر تشریف لائیں لیکن محترمہ ساتھ اپنی والدہ کو بھی لیتھی آئیں یہ بات ہمارے ملک صاحب کو ناغوار گزری اور یوں ان کا ڈینر کرنے کا سارا مزہ کرکرا سا ہو گیا اگلی صبح وہ امریکی گوری فائل لیے آفس آئیں تو گورنر جنرل کیا دیکھتے ہیں کہ رات والے واقعے کو لے کر محترمہ کا موٹ خراب ہے گورنر جنرل کہنے لگے اگر آپ نے میرے آفس آنا ہو تو آپ کے لبوں پر مسکان ہونی چاہیے وگرنا مت آیا کریں میس بورل اپنے باز کا حکم سن کر پہلے تو رونے لگی اور پھر ان کے آساب جواب دینے لگے تو انہوں نے فائل زمین پر پٹھی اور وہاں سے چلتی بنی اپنے اقتدار کے آخری سال گورنر جنرل ملے گولا محمد ویل شیئر تک محدود ہو گئے تھے اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ میس بورل کے علاوہ کسی کو سمجھ تک نہیں آتے تھے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال تک پاکستان کا سارا کا سارا نظام وہ امریکی لیڈی چلا آتی رہی ایسے حالات میں بھی گورنر جنرل اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ اپنی کرسی چھوڑنے پر رضا مند نہ تھے جب ان کی حلالت شدید ہوئی تو انہیں زبردستی علاج کی گھر سے لنڈن بھجوا دیا گیا اور ان کی جگہ سکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل کی ذمہ داریاں سونپی گئی مرزا نے ملے گلام کی دو مہینے کے چھٹکوں کا نیمت جانا اور خود اقتدار پر قابض ہو گئے اور یوں ملے گلام محمد کا ہنگامہ خیز دور حکومت اپنے انجام کو پہنچا اگلے برس ملے گلام محمد 29 اگست 1956 کے روز کراچی میں وفات پا گئے انہیں مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ فوجی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا یہاں میں آپ دوستوں کو بتاتی چلوں کہ ملے گلام محمد جب تک حیات رہے انہوں نے پاکستان کا آئین تک نہیں بننے دیا نیو نیوز کی ویب سائٹ پر گورنر جنرل ملے گلام محمد کے حوالے سے ایک آرٹیکل موجود ہے جس کے مطابق ملے گلام محمد نے وسیعت کر رکھی تھی کہ انہیں سعودی عرب میں دفنایا جائے لہٰذا ان کے جسم کو امانتن کراچی میں سپردے خاک کیا گیا تھا وسیعت پوری کرنے کی گھر سے پولیس اہلکار نے چھے کی چھے گولیاں ضائع کر دی لیکن سام پر کوئی اثر نہ ہوا پھر زہلیلہ سپرے کرنے کے بعد قبر کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا اگلی صبح ایک بار پھر سے قبر کھولی گئی تو وہ سام جون کا دون موجود تھا اور پھر لوگوں کے مشورے کے بعد اس قبر کو واپس بند کر دیا گیا اب اس واقعے میں کتنی ستاقت ہے اور کتنا افسانہ کچھ بھی وسوق سے نہیں کہا جا سکتا میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نواز شریف کی سیاست کا مکمل ریکارڈ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں شیخ مجیب الرحمن کے تیس تلچسپ بھقائق جاننے کے لیے یہاں نیچے اور اگر آپ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا ٹھوئر کرنا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر